ترتیل کا سبق پڑھنے لگیں اور دو اہم بنیادی اصول جو تجوید کی اہمیت کے بیان میں آپ سے ارض کیے تھے کون کون سے آہستہ رفتار سے پڑھنا بولیں گے نمبر دو اوہستہ رفتار سے پڑھنا عمل کریں گے انشاءاللہ سے توجہ سے بلکل سٹارٹ ہے آغاز ہے توجہ سے تعاوض کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھیں گے یہ حمزہ ہے یہاں اوہ ہمزہ بن جاتا ہے بچے کو اسی طرح پڑھانا ہے جیسے میں بلکل ایک توڑ توڑ کو پڑھا رہا ہوں بلکل بیسک بنیادی بچہ اب اس کو ملیں گے یہ میں نے اوہلی کے اشارہ کیا تاکہ بچے کی ذا ٹھیک ہو ورنہ زو بن جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو اشارہ کرتے ہوئے اشارہ ماتی ہے مجھے نہیں آتی ہے کیونکہ صحیح کروانا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اعوض ہے اس میں غلطی کیا ہوتی ہے اعوض باللہ کیا غلطی ہے عین کو پڑھائی نہیں ہے عوامی غلطی کیسے ہے ٹھیک ہے عوامی غلطی کیا ہے کہتے ہیں جی انہوں تو اعوض باللہ ہی نہیں آنے کیا کہتے ہیں اعوض باللہ تو جو کہنے اس کو آتی ہے اس کو بھی نہیں آتی کہتے ہیں اعوض باللہ عین پڑھتے ہی نہیں بچ میں ٹھیک یا کوشش کرتے ہیں صحیح پڑھنے کی تو وہ پڑھتے ہیں اعوض دونوں کو حمزہ پڑھتے ہیں عین نہیں پڑھتے عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں سمجھائی بات عزال کو زہاں پڑھ جاتے ہیں معنی بدل جاتا ہے گناہ ہے توجہ سمجھائی بات اعوذو اسی طرح توڑ توڑ کے پریکٹس کرنی ہے بیل لام کی اشاد ہے بیل لاغی بیل لاغی جلدی نہیں کرنی بیل بولیں بیل ٹھیک ہے شاد ہے بِلَّاہِ 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 لَاہِ لَاہِ ٹھیک ہے بِلَّاہِ بِلَّاہِ سمجھائی بات مِنَشَّيْقَو مِنَشَّيْقَو مِنَشْ نوٹ خراب نہیں کرنے مِنَشْ شین کی شاد بولیں مِنَشْ شَيْقَو 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 مِنَشْ مِنَشْ شَيْقَو مِنَشْ شَيْقَو تواہ زیادہ لمبہ ہو گیا اور یہ شَيْقَو یہ بھی بس اوقع زیادہ لمبہ ہوتا ہے بس اوقع ہوتا ہے شَيْقَو تو یہ چھوٹا کر دیتا ہے تو توجہ شاد پر پکڑ کر رہا ہوں شَيْقَو تھوڑا سا لمبہ کر کے شارع کر رہا ہوں تواہ کو یوں کر کے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کے سعیق کیسے پڑھنا ہے مِنَشْ شَيْقَو مِنَشْ شَيْقَو سمجھا رہی بات تاہ زیادہ لمبہ نہیں کرنا نیرو واجی نیرو 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 واجی نیرو واجی پکڑو بے پکڑو شاد کو نیرو واجی سمجھا ہی بات اب اس کو میں نے پڑا چاہنے سنے اب دو حصوں میں بڑھ رہا ہوں اَعُوذُ بِاللَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ سبجھو آگے پیچھے آواز نہ ہو ایک آواز ہے سب کی تاکہ سب کی مقدار باقی ایک رہے اَعُوذُ بِاللَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ اشارہ کوئی نہیں کر رہے بھئی مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ سمجھا ہی بات اشارہ بات بِسْمِ اللَّهِ بُنے بِسْمِ اللَّهِ حِرُ رَحْمَانِ رَحْمَانِ رَعِيمِ یہ توڑ کے اس کے تین ایسے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں کٹھا پڑھا رہا ہوں پھر ایک مطبطہ مجھے بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ 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 بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ رَحْمَانِ بِسْمِ اللَّهِ سمجھ آگی بات آگے بھی چلتے ہیں الحمد الحمد دو اب قائدے کو پڑھیں گے سانسا یہ غلطی ہے زیادہ بہتر ہوں گے دو نہیں کہنا دو الحمد الحمد دو لِللہ اب ہی علیتہ پڑھیں گے سمجھ آئے گا کٹھا پڑھیں گے بللہ ہے رب بلہ تو سمجھ نہیں آئے گی غلطی مجھول کی تو زیادہ مجھول ہو رہی ہے ہے نہیں لِللہ ہی رب رب عالم رب رب عالم رب 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 عالم رب الحمد للہ رب رب موسیقی اللہ مال الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین جی اب اس کو کٹھا پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ تاکہ دوسری طریقے سے بھی پڑھنا آ جائے اور جو مشک کرنے ہیں آپ نے چار حصے کر کے اب جو کل سبق سنانے ہیں آپ نے چار حصے کر کے سنانے ہیں زیادہ مشک ہو جائے پھر دو حصوں میں مکمل ابھی آپ لوگوں نے پڑھ کر سنانا نہیں ہے جو سبق ہے ٹھیک ہے ویسے ایک مطلب پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے کٹھا بھی بات میں پڑھیں گے انشاءاللہ کیسے توجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 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 سبحان اللہ صدق اللہ 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 اللہ